بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی پاک پرورتکار کے لیے تمام تعریفیں تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقتص پر لاکھوں کروڑوں عربوں کھربند رودو سلام دادا پوتو شکابہ قائدہ آغاز ہو چکا ہے خبروں اور ان پر تفسروں سے پہلے ایک وقفہ گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دسمرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 1116000 کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں کیا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں 0800-78601 ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لائے آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مصکراتے رہیں گن گناتے رہیں اب کون جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایسو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھ سفر ایک بریک کے بعد دادا پوتر شو میں خوش آمدید قبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں دادا جی السلام علیکم وعلیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی انایات انوائشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہوتے ہیں بے شک بے شک خبروں کا دادا جی آغاز کریں اور بات سٹارٹ کریں گے ایف ای ٹی ایف سے جس کا ڈالی ہے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی اجلاس ہوا ہے اس میں پاکستان کے حکام نے ان کو بریفنگ دی ہے کہ ہم نے یہ 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 اقدامات کی اور اس بریفنگ کے اوپر مشتمل ایک پریس ریلیس جاری کر دی ٹھیک ہے کہ ہم بہت اچھے بچے ہوتے ہیں ظاہر اصل خبر ہمیں تب پتا چلے گی جب دے گا جناب اللہ تو اڈپلا کر کے اللہ تو اڈپلا کرے وہ جا کے دے گا نا رپورٹ اور پھر ایف 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 وہاں پہ تقریباً کوئی ہفتہ داست دن کے بعد پریس لیس جاری کرے گا جی اور ایکشن ہوگا جو بھی پریس لیس جاری کرے پریس لیس جاری کرے گا تو پھر ہمیں پتا چلے گا دیکھو بھونگا بزدار جو ہے وہ تو ایک سیمبل ہے نا ہماری اس وقت گورنمنٹ کا گورنمنٹ کا چیرہ ہے وہ جی جی تبدیلی کا نام ہے نا یس اکاس ہے اس سوچ کا جو پاکستان پہ اس وقت اس وقت حکومت کر رہی ہے میں تیرا لفظ پھاڑ لیا تو کہنے لگا تھا اس وقت مسلط ہوگی آپ کو کیسے بتا میں تو بھئی دل کے حال جان لیتا ہوں اتنے عرصت ہو گیا تیرے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے یہی کہنے لگا تھا میں پہلے ہی پکڑ لیا فیقرہ سامین اکرام گواہ رہے انصافی بھائیو گواہ رہے میں جی تبرہ کرم دی جی سازشنہ کام بنا دیتی ہے فوراں بار وقت عمل کر کے یہی ہم چاہتے ہیں کہ حکومت بھی بار وقت عمل کرے اور جو جو نقصانات ہو رہے ہیں پاکستان پہ کے بجائے اس کے کہ اس کے حضر اٹھائے اور یہ کہے کہ جناب اب چیکے نکل رہی ہیں نا یہ نہیں ہوتا چیکے نکالنے کے لیے حقومت نہیں آتی یہ بچوں والی باتیں یہ انپڑ قسم کے تنخواہ آفتہ انصافی ٹرولوں والی باتیں جن کو تنخواہ اس بات کی ملتی ہے کہ سارا دن انہوں نے تو فلانے تھے جا کے ٹرولنگ کرنی ہے تو تو فلانے تھے جا کے ٹرولنگ کرنی ہے ٹھیک میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں آجر نہیں اتبار آ رہے تھا میں تمہیں بتا دیتا ہوں مجھے کئی ان باکس آتے ہیں جی میں بروزگار ہوں میری مذہد کر دیں کہیں روزگار حاصل کرنے میں ٹھیک پچھلے دن ہم یہ ایک میسج آیا اب ہم کیا کریں ساہم مہینے کرام ہمارے اپنے ریسورسز بہت کام ہیں تو ہم صرف ان کو تسلی دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے کانسلنگ کر دیتے ہیں بتا دیتے ہیں بیٹا یہ یہ کرو ٹھیک تو آج ایک اس طرح کی پارٹی کا ان باکس آیا میرے پاس محفوظ ہے کہ میری نوکری ہو گئی میں کہا بڑی مبارک ہوئی انہوں نے شرطیں رکھیے کہ تو ہاری ٹویٹ میں ری ٹویٹ نہیں کر دیں ری ٹویٹ نہیں کر دیں نہیں کر دیں ٹھیک ہے تو ہارے کلو دور رہنے تو ایدی کی وجہ ہے دادا جی میں کہا پوتر تو نوکری پکی کر وجہ نہ پوچھ میرے کل میں نے پتا لگ گیا تنکرنا کل نوکری بھی لی ٹھیک ہے نہیں نہیں میں نے وجہ دس ہمیں گا پوتر تو نوکری کوٹنا پہلے دس تنخواہ کی نہیں لائی انہوں نے انہوں نے کہا جی تنخواہ تیجے انہوں نے کوئی نہیں لائی بس انہوں کیا کہ you are on job ٹھیک ہے میں کہتے چلو بچے اس سے اچھی بات کونسی ہو سکتی ہے دیکھو ہمارے پوتے کے علاوہ بھی تو ہمیں لوگ بیچ سکتے ہیں تو تو بھی بیچ اس کو کہا جی میں نے فون کر کے بڑی بیستی کیا اس کی اس بہانے تیرا کام بن جائے تو ہم you will be the happiest person جی اور آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمیں بیچ لو یار اپنی نوکری کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے دادا جی اگلا دکھ تو سنیں سٹاک مارکٹ میں تنہوں نہیں سٹاک مارکٹ دادا جی بطرین مندی مچ گئی ہوئے 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 اللہ سامین اکرام یہ گنگنا رہا تھا کہ مارکٹ اوپر جانی ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ تھیل جو خود دادا خوف کر لو یہ بات آن ریکارڈ ہے ٹھیک ہے تم دیکھ رہے تھے ٹیکنیکل میں دیکھ رہا تھا ڈبو مجھے پتا ہے ڈبو کسے کوئل کابو نہیں آنا تو ڈبو تو ڈبو ڈبو کا مالک بھی ڈبو یار اتنے نلائے کا یہ نہیں پتا تھا ہن تو وہ بائی جن مجھے پتا ہے ان کے مالوں کا یار اس کے بعد اور جائے گی نیچے ٹھیک ہے اکیل بھائی کیا کر رہے ہیں آج کل اکیل بھائی آنڈا تبیٹھے چول کھانا اکیل بھائی مال کٹھا کر رہے ہیں انجوائے انہوں نہیں کرنا ہے آخر میں ہم مال تو کٹھا کر رہے ہیں he will have the last love ظاہر ہے ویک اولڈر سے جو مال چھوٹ رہا ہے وہ کسی اکیل بھائی کے خاتم میں جا رہا ہے نا یہ تو ہے مال تو چھوٹ رہا ہے ویک اولڈر مال چھوڑ نہیں تو وہ کسی اکیل بھائی کے پاس ہی جاتا ہے نا دادر جی ہم پر ویسے ڈار جو ہے نا یاد آیا یاد آتا ہے گیرہ پر ہی فون کر دیتا تھا چوکلو مال بائنگ چاہیے مجھے بائنگ چاہیے اور شام تک جو مارکیٹ گیرہ سو پوائنٹ ہزار پوائنٹ تک نیگٹیب گئی ہوتی تھی وہ ڈائی سو پوائنٹ نیگٹیب پر کلوزنگ دیتی تھی ٹھیک ہے تو بھانائنس منسٹر ہمارے کیا کر رہے ہیں اس موقع پر کیا مطلب وہ بیانات جاری کار ہے نا نہیں بیانات سے تو اگر کوئی قصر رہ گئی ہے تو وہ ان کے بیانات سے پوری ہو جائے اور کیا کہا جا سکتا ہے اب آئی ایم ایف کے پاس جانے کو بھی مارکیٹ سمہو سیلیبریٹ تو کرتی مارکیٹ سیلیبریٹ کیوں کرتی کہ آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے ہی انپوٹ مہنگا کر دیا اس کا مطلب ہے آئی ایم ایف آپ سے مزید انپوٹ مہنگا کروائے گا تو انڈسٹری پہ تو انہ لیلہ و انہ لیہ راجع ان پڑھ لیں نا آپ یہ تو ہے منوفیکچرنگ کے اوپر اور منوفیکچرنگ ہی بیک بون ہوتی ہے اصل میں معیشت کی راہ مٹیریل کے ایکسپورٹر تو افریقان کنٹری بھی ہیں افریقہ سے مجھے یاد آیا ایک رہا تھا ایتھوپیا کا ایتھوپیا کا کہ ایتھوپیا نکل جائیں حالات اتنے خراب ہو گئے دادا جی میں نے تو مزاکر بات کی تو میں نے تمہیں کہا نا پھر کھول کے دیکھ اس کا یار اس کی جڈی پی کی گروت ریٹ گیارہ پرسنٹ ہے ہاں جی اور دکھ یہ نہیں ہے خبر یہ نہیں ہے خبر یہ ہے دادا جی کہ ان کی جو کرنسی ہے یعنی ایتھوپیا و انہوں کا ایک رپیہ لینے کے لیے پاکستانی ساڑھے چار دینے پڑتے ہیں ان کا جی ستائی اٹھائی ان کی کرنسی کا ستائی اٹھائی کا ایک ڈالر ملتا ہے ہمارا ایک سو اٹھائی کا ملتا ہے یہ سوہ آپ نے دیں تو میں ہیپی ہو جوں گا یار دنیا کی اس وقت باٹم کے اوپر تین ممالک جو ہیں وہ بیس لائن پر بیٹھے ہو ٹھیک ہے آج ویسی ذہن میں آیا تو میں نے کہا اس کا تیزیہ کریں ہمارے لوگوں کے ساتھ نے پاکستان افغانستان اور بھوٹان بیس پہ بیٹھے ہیں بلکل بیس کے اوپر اور تینوں کے اندر دریکٹلی یا انڈریکٹلی ہنگولی میں نوز جائے گی تیا کہ تم آنے کیونکہ تم نے موضوع چھیڑ موضوع تم نے چھیڑا تینوں کے اندر دریکٹلی یا انڈریکٹلی ان کی فوجوں نے ملکی معاملات میں پنگا لیا ہوئے اچھا دی نوہ مالک کے اندر زیادہ صحیح کہتا ہے نا بھوٹان کی فوج ہا یعنی بھوٹان پاکستان اور افغانستان یعنی ہم ان تین مالک کے ساتھ بریکٹ ہوتے ہیں ایتھوپیا سومالیا سینیگال کینیا یہ سب ہم سے آدھے گزر گئے ہیں اور ان کی جی ڈی پی کی گروت ریٹ جائے وہ آٹھ سے بارہ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے ان کے بینک نہیں مان یار الجزیرہ اور سینن پہ اشتہار دے رہے ہوتے ہیں اتنی تیزی سے گرو کر رہے ہیں وہ ممالک کمار ہیں تو اشتہار دے رہے ہیں نا اہمے تو جلی اشتہار تو نہیں نہ دیا جاتے جب میڈیا پہ تو نہیں دیا جاتے وہاں پیسے لگتا ہے ٹھیک ہوگیا تو وہ کمار ہیں تو اشتہار دے رہے ہیں اور وہ اس وقت اس لیول پہ ہیں اس وقت بدقسمت ترین ممالک کے اندر یہ تین ممالک دنیا میں سارے فیرست ہیں اس سے آگے میں نہیں بول رہا میں نہیں بول دی میرے چھو میرا یار بول رہا مزا ہے دکھو ہے تازہ جی یار تیرہ سو اٹھائیس پوائنٹ ہے ایک دن میں جب مارکٹ کرتے ہیں وہ محاورہ ہے نا when the rape become inevitable then relax and enjoy آئے 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 اب relax کرو اور enjoy کرو ٹھیک ہے میں اگر غلط ہوں میں نے جو ابھی تیزیہ پیش کیا ہے یہ چوک میں میرے گنجے سر کے اوپر جوتے مارے جائیں اگر میں کو غلط بات کہہ رہا ہوں تھا اور ان میں سے کئی ممالک ایسے ہیں جن کی ازادی ان کی فوج کی جد و جہود کا نتیجہ تھی یعنی کہ ان کی فوج نے لڑ کے ازادی لی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی لیکن افریقہ کی بات کر رہا ہوں لیکن انہیں ایک بات لانکار لی ہے ٹھیک ہو کہ معاملات کو چلانا کیسے ہے اب پیشلے دنوں گھر بنانے کے سلسلے میں زد کار بیٹھے ہم کہ جناب اچھی والی لکڑی لگانی ہے ٹھیک ہو دیار شہر پتہ چلا کہ دیار جو ہے نا اس کے ریٹ چار گناہ بڑھ چکے ہیں کیونکہ افغانستان سے جو سمگل ہو کے آتی تھی اب نہیں آتی کیوں نہیں آتی کہیں اور جاتی ہے چاہے ایران کے رستے انڈیا چلی جاتی ہے اور انڈیا اس کو اپنی دیار کہہ کے بیچتا ہے پوری دنیا کے اندر کار لوگ آئے مزا ہے ٹھیک ہے ہم صرف افغانستان کے ساتھ بارڈر بند کر کے پاکستان میں دہشت گردی پر کابو پانے میں لگے رہتے ہیں جو کہ ہم آج تک نہیں بہا سکے ویسے کوئی بات نہیں اچھا اس کے بعد اچھا اب یہ بتاؤ کہ اب تو درہ ریلیکس ہو گیا اب یہ بتاؤ آج مارکٹ کتنی گری ہے تیرہ سو اٹھائی ہے دادا جی اچھا لیکن کسی زمانے میں مارکٹ اس سے زیادہ بھی تو گر چکی ہے ہاں چودہ سو اور سولہ سو تک کے لگے ہیں میں لوز لوز لگے ہیں ایک دن کے اندر ڈیکلائن ہوا ہے کسی لیول پر مارکٹ نے ریکاوری شو کی نہیں دادا جی سٹریٹ گرتی آئی ہے یہ دیکھیں یہ چارٹ آپ کے سامنے یہ دیکھیں اچھا یعنی اس کا مطلب ہے انسٹیوشنل سپورٹ بھی نہیں تھی اس وقت نہیں ہے کم از کم آہ انسٹیوشنل سپورٹ اگر ہو جاتی تو یہ جو آہ فری فال تھا یہ گیر سکتا تھا یہ بچایا جا سکتا تھا یہ بچانا کسی تھا ہم نے اپنے پروگرام میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا اور سامین اکرام آپ اس بات کے گواہ رہیے گا کہ ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ جو فنڈز انڈسٹری ہے اس کے جو آہ ہے نا بڑے بڑے انہوں نے مال لیکویڈیٹ کرنا شروع کر دیا اور وہ زیادہ سے زیادہ لیکویڈیٹی ہاتھ میں کرنا چاہ رہے ہیں یعنی سرمایہ رکھنا چاہ رہے ہیں انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں ٹھیک ہے میں بحثیت پاکستانی اس بات پہ بہت دکھی ہوتا ہوں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے ہج کچاتے ہیں لیکن اب بتائیے میں کس موں سے انہیں کہوں کہ اس مارکیٹ کے اندر آپ اپنا پیسہ ڈال دیجئے مجھے کوئی ایک جواز کوئی ایک جسٹیفکیشن مجھے بتائیے جہاں کا وزیراعظم کہہ رہا ہو کہ میں ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑوں گا ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑی تیزی سے فاشزم کی طرف جا رہے ہیں فاشزم ہوا نا میں اپنے ہاتھوں سے پکڑوں گا کا مطلب کیا ہے کہ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چڑھیا ایگزیسٹ نہیں کرتے آپ اپنی سوسائٹی کی ولنربلیٹی کا اظہار کر رہے ہیں اور بڑے فقر سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ذہنی بانج لوگوں کی آپ کو ایک فالوئنگ دے رکھی ہے جو اس کو بھی سیلیبریٹ کرے گی ٹھیک دول شاہ کے چوہے ہیں وہ لیکن ملک کا پرائم منسٹر اگر یہ کہتا ہے تو اللہ کے بندوں اس کے بعد کوئی ملک آپ کے اوپر اتبار کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ آپ ایک نارمل نارمل سوسائٹی ہیں وہ آپ کو اب نارمل سوسائٹی کہہ کے نا پاغلانہ ٹول آیا گئی پاغلانہ ٹب بھرے گئی اور وہ اپنا پیسہ اپنے خیسے میں ڈال کے چپ کر کے گلی سے نکل جائے گا اچھا آپ کہہ سکتے ہیں جی ہم لانت بھی عیتے ہیں ان کے اوپر ہم خود سرمایہ کاری کر لیں گے کر لیں آپ کو کس نے روکا وہ آپ کرتے نہیں وہ آپ خود کرتے نہیں آپ نے سرمایہ کو آپ ہوا لگوانے کو تیار نہیں تو پھر کیا ہو پھر کیا ہوگا پھر پھر کیا ہوگا پھر پھر یہ ہی ہوگا آپ کا مال پوری دنیا جو ہے وہ کوڑیوں کے مول خریدے گی میں نے اب سے ابھی جیسے کی عرض کیا نا کہ افغانستان کا ٹمبر ہے اور وہ ایران کے رستے جاتا ہے انڈیا اور وہاں سے وہ ایرانی انڈین ٹیمبر ہو کے بیگتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے ملک میں آ رہا تھا تو ہم جیسے جو کام از کام کی کہنے چھوٹے موٹے لوگ جو تھے وہ اپنے گھر میں اگر اس کی کھڑکی بنا لیتے تھے اس کا بھی سنسلہ خاتم ہو گی اس سنسلہ کی آخری بات پتہ ہے کہ جو مارکٹ کی بات تھی مارکٹ بڑی تیزی سے بہت زیادہ قریب آگئی ہے بارہ دسمبر دو ہزار سترہ کے لوگ کی جو لگا تھا یعنی مارکٹ دو میں ایڈوانس ہے آپ کو امت کی کامیابی چیک کریں جو فال میں دسمبر میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ اکتوبر میں آ گیا ہے اچھا ہے یعنی پھر تو یہ نہ سنا دی یہاں سے مارکٹ نے اوپر جڑنا سامین اکرام جب اس طرح مارکٹ گرتی ہے تو وہ بہترین آپرچنٹی ہوتی ہے خریدنے کی اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے مارکٹ گیری ہے آپ کو موقع فرام کر لیا کہ سستے داموں مال اٹھائیں مزا ہے جی نیگٹیوٹی میں سے پوزیٹیوٹی ہم کیسے نکالتے ہیں یہ آپشنز تو ظاہر ہے اس وقت مارکٹ میں بہت اچھے ہیں آپشنز ہیں مارکٹ کے اندر بہت اچھے اچھے آپشنز بھی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح اچھال مار دیں مجھے یہ لگتا ہے کہ کل ہو سکتا ہے کیونکہ لیٹ کام کرنے کے عادی ہیں نا ہماری موجودہ گورنمنٹ لیٹ اٹھتی ہے یار گورنمنٹ لیٹ اٹھتی ہے تو لیٹ کام کرتی ہو سکتا ہے کل فنڈ منیجر کو کوئی فنانس میسٹر صاحب فون فرمائیں اور ان کی کلاس لیں کہ کل جب مارکٹ گر رہی تھی تو تم کا ہم مرے ہوئے تھے بیزے میں فنانس میسٹر صاحب کو ایک مشورہ دوں ہاں جی دیں فنانس میسٹر صاحب ان کو کہیے گا کہ جب مارکٹ گرتی تھی تو اس آگڈار کیا کرتا تھا جو وہ بتائیں وہ کر لیجئے گا کہ وہ تو یہ کیا کرتے تھے آپ بھی وہی کر لیجئے گا کیونکہ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے کوئی اپنا ذہن تو دیا نہیں وہ آپ نے ہمیں بتا دیا گزشتہ چند دنوں کے اندر جو آپ نے بھونگیاں نایت فرمائی ہیں اس سے میں پتا چل گیا ہے کہ ساڑے والوں نہیں جی ٹھیک ہے تو آپ کو اور کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ترحدد کرنے کی پرویز علی نے پورے پانچ سال پنجاب اس طرح چلایا تھا ٹھیک ہے جب بھی کوئی ایشو ہوتا تھا وہ شباہ شریف کے سارے بیروکریٹ اکھٹے کرتا تھا اور ان سے پوچھتا تھا کہ یہ ایشو جب شباہ شریف کے دور میں ہوا تھا تو اس نے کیا کیا تھا تو وہ بتاتے تھے جی اس نے یہ کیا تھا کہنے سے یہ کار لے پانچ سال دیکھو کامیابی سے صوبہ چلا گیا تو آپ بھی یہی کام کر لیں انشاءاللہ نفع ہوگا ٹھیک جی کچھ اور خبریں بھی شامل کر لیں اچھا کارلو بھئی وہ افغانستان کے اندر اپنا ہم افغانستان کے پیسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکیوں سے آج کل اچھا ہے واحد جو ان کی طرف سے بیان آیا ہے نا وہ بولٹن صاحب ہیں ان کے کوئی جو سلامتی کے مشیر ہیں اب سلامتی کے مشیر کی پاکستان میں کتنی کہمیت ہے وہ آپ کو معمومی سے زیادہ پتہ ہے کہ ہم نے الیکشن سے کے کے ٹیکر کے امد بنتے ہی اس عہدے کے بندے کو فارق کر دیا تھا جرنیل تھا وہ بھی ایک ویسے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر تقریق کوئی ضرورت محسوس نہیں کی اتنا کہ آلہ ادھا ہوتا ہے وہ صحیح ہے اس نے ایک پوزٹیف بیان دیا ہے پاکستان کے لیے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ماضی کو بھلا کے آگے چلتے یعنی مجرم تو آپ ہیں لیکن ہم آپ کو معاف کرنے کو تیار ہے ٹھیک ہے یہ واحد ایک پوزٹیف بیان ہے جو اب تک موجودہ حکومت کے آنے کے بعد آیا ہے امریکہ کی طرف سے لیکن امریکہ کے بیان کا کیا یہ ہے وہ تو سعودی عرب کو ایک منٹ میں بیزت کر کے راکھ دیتے ہیں وہ آگے سے ہنستے ہیں جی دوست ہے نا جی ہمارے تو ہم دوستوں کا بھلا نہیں بناتے ہوئے 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 شاید ہی کوئی بندہ فائد ہو ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے بھائی ان کا ملک ہے انہوں نے چلانا ہے وہ بہتر جانتے ہیں ہاں کیسے چلانے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کیسے چلانے ہیں ہاں 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 جی اب مختلف تجزیہ بھی دادا جی چھپ رہے ہیں اخبار میں کہ اگر بیل اوٹ یو ایس بلوک سے ملا تو پاکستان کو بڑے ٹف ڈسیشنز کا سامنا کرنا بڑے گا جس کے اندر سب سے پہلی کیا یو ایل ایٹی سی پیک کی ہوگی اچھا نہیں جی اور وہ چائنہ کے اخبارات میں اس حوالے سے چھپنا بھی شروع ہو گئے تھا جی وہ چینیوں کی چینیوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی کل ظاہر آپ نے بتا دیا تھا چیخیں مارنا شروع ہو گئی کہ وہ پیسے جو انہوں نے لگائے ہیں وہ وہ بھی لیں گے اور ہم انجوائے بھی نہیں کر سکیں گے انجوائے بھی نہیں کر سکیں گے وہ ہم آپ کو بتا چکے اور ملکی معیشت کا حال خراب ہونے جا رہے ہیں اب ٹریجڈی اس میں یہ نہیں ہے ٹریجڈی اس میں یہ ہے کہ جنہوں نے اس حالات کو ٹھیک کرنا ہے وہ ایک ہی منطرہ پڑیں گے اور وہ منطرہ ہوگا کہ یہ لوٹ گئے ہیں یہ کھا گئے ہیں ان سے برامد ہوتا ہے تو آپ کو دیتے ہیں معیشت بہتر ہو جائے گی اس منطرے کی ایک جلک اب نے کل دیکھ لی وزیراعظم صاحب نے فرمایا کہ جناب جب تک بیرونی ملک سے لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں آتا مہنگائی میں کم ہی کیسے ہو سکتی لیکن ایک یار بات جو ہے ان کی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس بات کو ہم نے دس سال تک کہا ہے اور خادمی اللہ کی موٹی اکل موٹی گردن کے اوپر نہ کوئی جون تک نہیں رینگی ہاں تو لیکن وہ پورے پاکستان پہ چونکہ امپلیمنٹ ہوئی ہے تو اس لیے خان صاحب نے اس کا اعلان فرمایا اور وہ مسئلہ ہے ٹائلٹ کا اور اس کی اہمیت اسی بندے کو پتہ ہے جس کو تیز آیا ہو اور اسے ٹائلٹ نہ ملے یہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے کتنی ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے ہاں اچھا ملک کی پہندی سری ہو جائے ٹائلٹ بساہ ٹائلٹ جناب ٹائلٹ صاف نہیں ٹائلٹ کی دستیابی جو انہوں نے کرتے ہیں پتہ ہم نے دادا پوتا شو میں پچھلے تقریباً دس سال سے ایک بات بڑے تواتر کے ساتھ کہی ہے کہ پیٹرول پمپس کے قانون میں لکھا ہوا ہے ایک نوٹیفکیشن کر دیں کام ختم ہو جائے گا انہوں نے نوٹیفکیشن کر دیا نا شبازے کو تفیق نہیں دی اللہ تعالی نے ان کو دے دیا اس بات کو اپریشیٹ ہونا چاہیے لیکن بات پھر وہی ہے پھر ہی ملک بھاڑ میں جائے ملک بھاڑ میں جائے یا ٹائلٹ تو مل گیا نا ٹائلٹ والی ایمرجنسی جو ہوتی ہے نا بھائی وہ فنانشل ایمرجنسی سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے تو ٹائلٹ کرنے کی جگہ مل گئی ہے نا اس کے بعد پھر ریلیف ہو کے سوچتے ہیں یہ آپ بنیادی باتیں بنیادی چیزیں تستیاب نہیں ہیں عوام کو آپ کو معیشت کی پڑی ہوئی ہے سٹاک مارکیٹ کی پڑی ہوئی ہے اب بھلا انصافیوں نے کیا کہنا ہے سٹاک مارکیٹ تھے ہائی جو ویڈا کر رہتے سٹاک کیجئے رہے ہیں سپیکولیٹر سارے سٹے باز ہوتے بیٹے نہیں چنگا دوب گئی ہور ڈوب ہے یہ دلیل نکال گیا نہیں میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ شروع بھی ہو گئے ہوں گے جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک یہ شروع ہو چکا ہونا چاہیے میری چھٹی حص بتا رہی ہے اور خان صاحب سود کے گھر کو بہت برا سمجھتے ہیں بہت برا سمجھتے ہیں ہوئی 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 ٹھیک ہے ویسے یار سٹاک مارکیٹ تھے کوئی پھوک نہیں ماری جا سکتے ہیں ویسے لگائی تو جا سکتی ہے پینکی نو کو وہ پھوک مارے اب پینکی سے مجھے یاد آیا جا ہے ایک گانا آج کل بڑا ٹی وی پہ گھوم آیا جا رہا ہے میں نے اس کے الفاظ پہ غور کی ہے تو میں کانپ گیا ہوں ہاں انکی پینکی پانکی انکی پینکی پانکی یہ وہ گدے والی فلم ہاں ہاں اب وہ کیا ہے اس کا اگلا شیر انکی پینکی پانکی شیر نہیں اب ڈانکی ٹھیک ہے اب انکی پینکی پانکی کو ذرا مجھے آواز ساؤنڈ سلو نہیں ہو جاتی اس طرح پڑھتے ہیں انکی پینکی پانکی ڈائریکٹ اٹیک کتنا بریگ پروپیگنٹ ہے یہ کتنا غرید قسم کا غرید فروکی قسم کا پروپیگنٹ ہے انکی پینکی پانکی شیر نہیں اب ڈانکی توبہ 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 اس پہ فلم پہ بین ہونا چاہیے بین ہو جانی اس کی وجہ پاکستان میں ریلیز ہونے سے پہلے ایک فلم پہلے بین ہوئی تھی کونسی چور سپائی سیمنٹی سیمن کے الیکشن میں نا چودی زورلائی بیسی کری تو سپائی تھے نا پرویز لائی کے اببا جی سپائی تھے نا تو پھر ہاتھ شاہد مار کے تو فلور مل اور پھر آگے گئے نا ٹھیک ہو گئے جی تو چور سپائی کے نام سے فلم لیز ہو گئی انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے فلم کے سارے حقوق خرید کے فلم کو ڈامپ کر دیا تھا ٹھیک ہے تو اب تو خیر خان صاحب کی حکومت ہے اور ان کی بیگم صاحبہ کے احترام کا مسئلہ ہے تو انہیں ایکٹ کرنا چاہیے میرا خیال ہے میرے ذاتی خیال ہے کہ انہیں ایکٹ کرنا چاہیے اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی شخص کی ذات کے اوپر اگرچہ آپ بڑے گھٹیا اور رقیق حملے کرتے رہے ہیں اور اس سے زیادہ بڑی بڑی بکواس کرتے رہے ہیں اور آپ کے فالور جو ہیں اب بھی ان کی ڈھائیڈہ ایسا کلومیٹر لمبی زبانیں ہیں جب مریم بی بی کا ذکر آجائے تو اس کتے کی طرح بھونکتے ہیں کہ کتوں میں بھی کوئی حرام بکتی نسل ہوگی نا اس کی طرح بھونکتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بہت بڑا گالی ہے بری بات ہے اس کو نہیں آہ ریلیز ہونا چاہیے اس فلم کو اس گانے کو تو کم از کم اس میں سے ایڈٹ ہونا چاہیے اور آپ اس پر بیان لگایا ہم سپورٹ کریں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے میں ذاتی طور پر اس کا حامی ہوں کہ اس کے اوپر بہن ہونا چاہیے اس بات کے ہم اسی طرح حامی ہیں اس کے کہ بہن ہونا چاہیے جس طرح ہم آپ کی بکواسیات کے مخالفت کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت ضروری تھا میری طرح سے یہ بات اور یہ سٹیٹمنٹ جانا لے اب وقفہ ہاں یہ خبر دوبارہ چھپی ہوئی ہے حکومت کا پچاس لاکھ گھروں کا ملصوبہ فوری شروع کرنے کا فیصلہ آیا وقفہ لے سامن اکرام پلٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں وقفہ دادا پوتو شو کے ساتھ رہیے بکنگ صرف ایک لاکھ پچھس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں کیا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں 0800-78601 ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیلین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکرٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مسکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر 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 سات آٹھ چھ سفر ایک بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ اپنے موبائل سے ایس ایم ایس پھیج کر بھی دادا پوتو شو میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے موبائل کے رائٹ میسیج میں لکھے ڈی پی سپیس دی جی اپنا نام لکھے اپنا میسیج لکھے اور اسے بھیجئے ٹریپل ایٹ ون پر ایٹ 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 ون آٹھ 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 ایک دادا پوتو شو اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ویٹس ایپ نمبر پر سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ویٹس ایپ نمبر ہے دادا پوتو شو سننے کے لیے گوگل کے پلے سٹور پر اور ایپل کے ایپ سٹور پر بھی ہماری موبائل اپلکیشنز موجود ہیں جنہیں اپنے موبائل میں انسٹرال کر کے آپ دادا پوتو شو سن سکتے ہیں اگر آپ ٹیلی گرام یوزر ہیں تو دادا پوتو شو ٹیلی گرام پر بھی موجود ہے جی دادا جی فیڈبیک شروع کر دوں جی بیلکل جی بیس ملا بیس ملا بیس ملا دادا جی رحمت کا میسیج ہے مزاق میں اڑا دیا گیا بات یہ ہے کہ افریکن کنٹری سے ویا ویسٹرن یونین جو میرے دوست کو پیسوں کا پیغام محصول ہوا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی بلکہ ایم ٹی سی این نمبر بھی دے دیا جی وہ بات میں کریں گے وہ یہ سارا کچھ کر کے آپ کو پھسائیں گے وہ بات میں کریں گے آپ اس کو سنجیدہ نہ لیں اس کو سنجیدہ لینے والی پارٹی اپنے نقصان کی خود ذمہ دار ہوگی وہ ٹکٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سواری اپنے نقصان کی خود ذمہ دار ہوگی تو ہم میں بھی کہہ لیا ہے اور اب ہم اس کے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کریں گے جب آپ کو ایک دفعہ کہہ دیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ بیعث کیوں کر رہے ہیں آپ کا دل کرتا ہے آپ کر لیں نقصان ہو جائے گا تو واپسی بھی ہمارے کندے پر سار رکھ کے رو لیجئے گا جی کندہ پھر بھی دستیاب ہوگا صاحب جو ہیں وہ ایک بلوگر ہیں اور وہ بلوگنگ کیا کرتے تھے پاک فوج کے خلاف تو پاک فوج نے پھر ان کو گرفتار کروا کے ٹھیک ہے بلکہ گرفتار کر کے اور حفظ بیجا میں رکھ کے ان کو یہ موقع فرام کیا کہ اگر وہ بیرون ملک جا کر کوئی شہریت لینا چاہ رہے ہیں تو لے لیں تو ظاہر ہے لوگ جو ہیں ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں انہوں نے فوری طور پر بیرون ملک پہنچ کے پناہ لے لی اور آپ بڑے محفوظ اور مامون جگہ پہ بیٹھ کے وہی کام کرتے ہیں جو وہ پاکستان میں بیٹھ کے کر رہے تھے ٹھیک ہے یہ ہمیں بھی موقع فرام کیا گیا تھا ہماری تصویر چھاپ کے نا شرپسند صحافیوں کے اندر جو کہ مملکت کے خلاف سرگرمیاں کرتے پائے جا رہے تھے ان میں دادے کی تصویر چھپی ہو یہ بکھایا تھا ٹھیک تو ہمیں بھی یہ موقع دیا گیا اور پھر ہمیں ایک دو لوگوں کے ذریعے سے دفع نہیں ہو رہے ٹھیک تو میں نے انہیں کہا تھا یار بس دل نہیں مانتا اس طرح کی بے زمیری کرنے کو ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو بس کچھ اپنے آپ سے کمیٹمنٹس ہی کر لی ہوئی ہے کہ ہم نے یہی پہ دفن ہونا ہے آپ ہمارا کام آسان کر دیں ہمیں دفن ہونے کا موقع فرام کر دیں زندہ تو نہیں جائیں گے یہاں سے بھاگ کے ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ اوپورچنیٹی اویل کر لی تھی تو اب وہ وہاں بھی بیٹھ کے اپنا زیادہ محفوظ طریقے سے اپنا یہ کام کرتے ہوئے پای جاتے ہیں میرے خلال ہالینڈ میں ہے یعنی ہم نگوسیشن بھی ٹھیک نہیں کر پاتے ہیں ہم اس بندے کو قائل کرے ہیں اسے مذاکرات کی دعوت دیں ہم نے بگا دیا ہمارے عمال اچھے ہوں تو ہم قائل کر سکتے ہیں اچھا جی وقاس اسلام چیما کا میسیج ہے دادا جی میں ایگری کلچر میں پی ایچ ڈی ہوں ماشاءاللہ دادا جی بہنوں نے ملک جانا چاہ رہا ہوں جاب وغیرہ کے لیے جاب کے لیے نہیں جائیں آپ آپ نیشنلٹی کے لیے جائیں نمبر ون نمبر دو ایگری کلچرسٹ کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اس وقت کینیڈا کے آن دے ٹھیک ہے پہلے آپ بتائیں آپ کی پی ایڈی کس میں ہے ایگری کلچر بتا رہا ہے ایگری کلچر کا آگے بھی تو کئی شعبہ ہوتا ہے نا اگر آپ کی پی ایڈی میں کہیں سے کوئی ریب سی ڈیبل زیرو یا کنولا کا ذکر آتا ہے نا تو سمجھو پہلی سٹے ہی آپ کو وہ ایسے کر کے گلے لگائیں گے اور آپ کا مات ہچوں گے کیونکہ کنولا جو ہے وہ ان کا نیشنل سیڈ ہے نا دنیا کے اندر جتنی معیشتیں ہیں جی ان کی بنیاد جو ہے وہ کسی نہ کسی آئل سیڈ پہ رکھی گئی ہے یہ دادے کا تجزیہ ہے ہم گزشتہ آٹھ سال سے یہ بات آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کے اندر جب تک کوئی قوم خردنی تیل کے اندر خود کو فیل نہیں ہوئی اس نے ترقی کے پائیدان پہ قدم نہیں رکھا یورپ نے اپنا سیڈ دریافت کیا جس کو ہم ریب سیڈ ڈیبل زیرو کہتے ہیں ریڈی سیڈ زیرو زیرو بولتے ہیں یعنی اس کے اندر یہ جو کوڑا تیل نہیں ہوتا ہمارا سرسوں کو کوڑا تیل ہے انہوں نے جنیٹک انجنرنگ کر کے کڑواہٹ نکال دی ٹھیک ہے یورپ اسے ریب سیڈ ڈیبل زیرو کہتا ہے اور کنیڈا اس کو کنولا کہتا ہے ہم اس کو سرسوں کہتے ہیں اور جنیٹک نیم اس کا براسی کا ہے تاہ دینوں سارا پتہ ہی ٹھیک ہے کنولا کی ترقی جو ہے کنیڈا کی ترقی کنولا سے کنولا اور کنیڈا کے سپیلنگ آپ اس میں ملتے ہیں نا اسی سے ڈرائیب ہوا ہوا ہے امریکہ کی ترقی سویابین سے یورپ کی ترقی ریب سیڈ ڈیبل زیرو سے اور ہماری ترقی تبدیلی سے ہماری ترقی تبدیلی سے ٹھیک ہے اسی طرح ملائشیا انڈونیشیا کی ترقی پاہم آئل سے ٹھیک ہے ریب سیڈ اور دونوں بھی جو گاتے ہیں لیکن گاتے امریکن ہیں جا کے وہاں پر سرمایا کری کر کے برازیل ویسے برازیل کی جو ترقی ہے اس کے نیچے گناہ ہے وہ نہیں ہے کافی برازیل کی بڑی مشہور برازیل کی کافی بھی مشہور ہے لیکن انہوں نے جو اپنی ترقی کی بنیاد بنائی ہے وہ ایتھنال ایتھنال ٹھیک ہے اور ایتھنال بنتا ہے گننے سے تو دنیا کی معیشتوں کے مظاہر جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں ہم نے الحمدللہ اس طرح کی کوئی تکلف کرنے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی ایسے ہی آپ کے جہنرل نالج میں ہونا چاہیے بات کہاں سے چلی تھی ایگری کلچر تو ایگری کلچر میں آپ بتائیں آپ کی پی آئی ڈی کی سبجیکٹ میں ہے ہم آپ کے مستقبل کے محاسن پہ روشنی ڈال دیتے ہیں لیکن اس وقت اگر آپ نے پریکٹیکل کام کرنا ہے کہ ایگری کلچر فارمنگ کے اوپر جا کے کوئی کام شام کرنا ہے تو آپ کے لیے سب سے بہتر ڈیسٹینیشن جو ہے وہ کینیڈا ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب میں تو ایگری فارمنگ سے بیزار آدمی ہوں اور میں تو ایکڈیمیشن کا ایکڈیمیا کا آدمی ہوں تو پھر آپ کی ڈیسٹینیشن یورپین یونین ہونی چاہیے اب اس کو نیروڈاؤن کریں یورپین یونین کے اندر جو ہے وہ ممالک جہاں پہ انگلیش بولی جاتی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو جا کے آج نبیت محسوس نہ نہ ہو زبان نہ نہ سیکھنا پڑے ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے نیروڈاؤن کر کے اس کا کرتے آئیے ٹھیک ہے علی حامد نے مجھ سے پوچھا کہ شارٹ سیلنگ کے لیے سیم اکاؤنٹ استعمال ہو جاتا ہے کیوں نہیں جی سیم اکاؤنٹ استعمال ہو جاتا ہے اب ایک اکاؤنٹ سے سارے کام کر سکتے ہیں آج کل نہ کارپوی فرکٹ بہت بہت آب پہ آگئی ہے دیان سے ذرا آج کل نہ کارپوی بچیا شہزاد احمد سلام دعا کے بعد پوچھتے ہیں دادا جی کیا تعلیم فروش مافیا سے کبھی نجات مل پائے گی دیکھئے جس طرح کی ہماری مختلف ریسپیکٹیو گورنمنٹوں کے چالے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر یہ ناسور جو ہے یہ کبھی کابو میں آ پائے جی شہزاد رشید کیتے ہیں دادا جی سعودیس کو اگر ہمارا کوئی پروجیکٹ سمجھ نہیں آ رہا تو ہمیں ڈبل شاہ سمجھ کے پیسے دے دے یہ تو پرانہ میسج پڑھا تھا آپ نے میں نے اس کا جواب بھی دے دیا تھا ٹھیک ہے انہوں ٹرامپ دی صورت ہے جی ڈبل شاہ اللہ بھی گئے جی انہوں پیسے بڑھائی جا رہے ہیں ہم نے سعودیوں کے ہاں اپنے آپ کو خاصا گراہ دیا ہوا ہے وہ ہمیں رسپیکٹ سے ہینڈل کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ اسے ایک ٹریجڈی کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں وہ ہمیں اس طرح سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ امیر ہو جائے تو اس کے پھر غریب رشتے دار اس کا پیچھا نہیں نہ چھوڑ دیں صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا تو پھر امیر رشتے دار غریبوں کے ساتھ جو کرتا ہے وہ وہی کچھ ہمارے ساتھ کرتا ہے رائٹ انواراللہ کہتے ہیں دادا جی نیوز پیپر میں پڑھا تھوڑا سے پرانی بات کریں کہ سعودی ڈیلیگیشن ڈیفرڈ آئل پیومنٹ کی بات پر ناراض ہو گیا پاکستانی کہتے ہیں ہم نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی اب سچ کیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ خبر مناسب نہیں ہے اس خبر کے اوپر مزید تحقیق ہونی چاہیے جو میرے پاس اطلاع ہے کہ صرف ایک ہی چیز وہ ہم ایک سو اسی دن کا ڈیفرڈ پیومنٹ مانگ رہے تھے انہوں نے وہ الگ بات ہے کہ صرف ہمیں نوے دن کی ڈیفرڈ پیومنٹ دی ٹھیک اور اس کی ایک وجہ ہے میں نے کل بھی جیسے کہ ارز کیا تھا شاید کل میں نے یہاں پہ ارز کیا تھا یا کسی ٹی وی کے پروگرام میں میں نے ارز کیا تھا کہ اس وقت عالمی منڈی کے اندر بظاہر تو آئل جو ہے کیونکہ امریکن سپیکولیٹ کرتے ہیں نا تو بظاہر تو کروڈ آئل جو ہے وہ جا رہا ہے ہائر لیول کے اوپر لیکن آپ نے پبندی لگا دی ہے ایران کے اوپر کہ وہ عالمی منڈی میں تیل نہیں بیج سکتا ایران جو اتنا عراق کا تیل چوری کر رہا ہے جو شام کا چوری کر کے بیج رہا ہے اپنا تو اس کا ہے یہ اس کے پاس بہت بڑی آئل کی مقدار ہے جو اس نے عالمی منڈی میں بیچنی ہوتی ہے اور چوری کا مال جتنی جلدی ڈسپوز آف ہو جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے وہ چالیس ڈالر پنتالیس ڈالر ہاتھ پچاس ڈالر پر بیرل کے اوپر جبکہ کوٹڈ پرائس آج کی کیا ہے تیہتر اشاریہ نو ساتھ یعنی چوہتر ڈالر ہے وہ پنتالیس پچاس چالیس کے ارد گرد بیج دیتا ہے ہارڈ کیش کے اوپر اور اس کے سب سے بڑے باہر کون ہے انڈیا اور چائنہ امرجنگ اکانومیز یعنی بڑے دھلے سے خریدتے ہیں امریکہ ان کا بال بھی بیکہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وہ خریدتے ہیں انڈیو سے ان سے مجھ آئی جائے دادے نے اس قوم اکانومی پڑھا دیا پڑھا دیا ماری جانا ہے اللہ خیر کرے ملک اسوان کہتے ہیں دادا جی موڈل بننا چاہتا ہوں فلم انڈسٹری جوائن کرنی ہے کچھ سلویشن بتا دیں بیٹا یہ اپنا کراچی میں ایک سکول کھلا ہے یہ اس بات کی ٹریننگ کا اس کا کیا نام ہے مہران جس میں زیادہ مہیدین صاحب بھی پڑھاتے ہیں وہاں پہ اداکاری سکھائی جاتی ہے میرا بیٹا وہ جوائن کار تھا یہ پیرزادہ کے ہیں یہ تو فراٹی ہے اچھا ٹھیک ہے شویب اسغر کہتے ہیں دادا جی کلیریفائی کیجئے گا آپ نے انفارم کیا کہ نواز شریف گورنمنٹ پچانوے عرب ڈالر کا لانچ چھوڑ کے گئی جبکہ سینٹ میں اسد عمر نے چھاسی عرب ڈالر کی بات کی جی اس وقت جب انہوں نے وہ سابمنٹ کی تھی ریپورٹ وہ اس وقت چھاسی ہی تھا اور ہم نے بھی کافی عرصہ چھاسی کا گایا لیکن ہم نے جب چیک کیا ہے اس کو کیونکہ ڈیٹا ایک سے ڈیٹھ دو مہینے لیٹ ہوتا ہے کمپائلیشن کے اندر جب ہم نے چیک کیا اور چیک ہم نے کیا پچھلے ستمبر کے اندر اکتوبر ہے نا ہم نے ستمبر میں آگے چیک کیا تو پتا چلا کہ وہ پچانوے عرب ڈالر پورا ہو چکا ہوا ہے ہم نے اس پر بقاعدہ ماظرت بھی کی تھی جی جی وہ ڈیٹا اپ ڈیٹا ہوا تھا نا ڈیٹا اپ ڈیٹا ہوا تھا ماشاءاللہ کہتے ہیں دادا جی ایک ڈیلر نے اس کو چونتیس لاکھ کی آفر دی ہے اسے ایک سے دو مہینے تک ارجنٹ پیسے چاہیئے آپ کی رائے کیا ہے نہیں مہینے چونتیس کی بیٹا کم از کم ملین کی دیاری لگا رہا ہے آپ سے سوا ملین اتنا کٹ سوا ملین کی دیاری لگا رہا ہے آپ سے آپ کا ڈیلر بیسے فیفٹی پلاس کی بات ہے یہ تو پھر ارجنٹ میں تو پھر یہی ہوگا جی آپ کہیں اس نے کہے تو نہیں دیا مجھے ارجنٹسی ہے کہ وہ کہہ دیا ہوگا پھر تو وہ لگائے گا دیاری آپ جیسے احمق جو ہیں وہ کہاں ملتے ہیں لوگوں کو چھوری پھیرنے کے لئے اب وہ پھیرے گا چھوری جو اس کو چھوڑیں اور زمین ڈاٹ کم پہ جا کے نا وہیں پہ بیٹھے بٹھائے اپنا پلاٹ پوسٹ کریں پچاس لاکھ پلاس کی جائے دادہ اس کی آج کے ریٹ کی بات کر رہا ہوں اس گئی گزری مارکیٹ میں جو ٹھیک ہے آصف محمود کہتے ہیں دادہ جی ڈرائی فروٹ کے مطلق یہ فرما دیں کہ کون سی آئٹم اس میں زیادہ چلتی ہے کوئٹہ پشاور یا کہیں اور سے اگر خریدا جائے اور کب تک خریدا جائے بیٹا اس دفعہ کا سیزن تو آپ کر گئے ہیں میس کیونکہ سردی سر پہ آگئی ہے سردی سر پہ آگئی ہے اور سویٹر کوئی نہیں گا کسی کو تین سویٹر کے ساتھ سرگار چلے گی سویٹر رہے گئے کوئی نہیں تین سو اٹھنے سے ٹھیک اہمی اور خیالہ آگیا کسی کے اور خیالہ ہمدردی کے پر ہاسا ہی آگیا تو سویٹر کوئی نہیں ہونا تو اپنا اللہ آپ کا بھلا کریں اگلے سیزن کی تیاری کریں اس دفعہ آپ صرف سروے فرمائیں یہی کہا جا سکتا ہے اس دفعہ کریں کہ خسارہ آپ کا مقدر ٹھہرے گا اس دفعہ کو بول جائیں آپ میس کرنے ہیں یہ تقریباً آپ سمجھیں لیں کہ مئی جون کے اندر آپ نورڈن ایریاز کی چھہر کے نام کے اوپر ادھر کو نکل جائیں اور اس وقت کے آرڈر پلیس کیے ہوں تو آپ صحیح مارجن نکال پائیں گے نمبر ایک نمبر دو یہ سال بھرکہ ہے ہمارے ہاں گرمیاں آ جاتی ہیں لوگوں کے ہاں تو نہیں آتی تو یہ سال بھرکہ ہے بھائیا پروسس اس کو جاری رکھے جو دروازہ کھٹک دا میں نے لگ دا بھی گو ڈالے آلے آگئے شہزاد نیازی پوچھتے ہیں دادا جی سٹیٹ بینک نے منی مارکیٹ سسٹم سے پچاس عرب روپے کا اضافی سرمایہ ایک دن کے لیے نکال لیا اس خبر کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ملکی معیشت کی نبز کے اوپر ہاتھ رہ کے بیٹھا ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ افرات ازار ہو گئی ہے مارکیٹ کے اندر تو وہ مارکیٹ میں سے سرمایہ کھینچ لیتا ہے بینکوں سے کہتا ہے کہ پائن ایڈا ریٹ آف انٹرسٹک ہے نا جس کے اوپر آپ نے لوگوں کو کرز دینا ہے اتنا آپ میرے سے لیں اور یہ مجھے دے دیں پیسے ٹھیک ہے جو بیس ریٹ ہوتا ہے نا جیسے آج کل سیون پوائنٹ فائیو ہے آپ لینے جائیں گے تو بینک کہے گا جی ٹائی پرسنٹ میرا خرچہ آ جانگا ہے ٹھیک ہے دیس پرسنٹ ہو گیا پھر میں بھی کچھ کمانا ہے شیئر اولڈرنوی دینا ہے تو بارہ پرسنٹ پہ میں آپ کو گاڑی دوں گا ایسے ہی ہوتا ہے بینک یہ کہتا ہے لیکن سٹیٹ بینک آف پاکستان ان کو صافی ساڑھے سات پرسنٹ پہ وہ سرمایہ اٹھا لیتا ہے کہ پائنجن پیسے ہی درکار دے در سانو خطرہ ہے کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو دے دنے جس نے جا کے معیشت کے اندر تباہی پھیر دینی ہے لہذا سٹیٹ بینک پاکستان ایک دن کے لیے بھی کرتا ہے دس دن کے لیے سات دن کے لیے بھی ہوتا ہے پاندرہ دن کے لیے بھی ہوتا ہے مہینے کے لیے بھی ہوتا ہے وہ پیسہ اپنی مرضی سے بازگات پیسہ ڈالتا بھی ہے ویسے جے جے اور آج کل مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سپٹمبر جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ہی دہ ٹلی بڑھ گئے میں اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہوتا ہے پھوٹی کی رائیول کا سیزن ٹھیک اور اس میں تو بینک کو سٹیٹ بینک ڈنڈا ڈنڈے مارتا ہے کہ پائی جن لوکانو پیسے دو لوگوں کو پیسے دیں تاکہ وہ کسان سے خرید سکے کپاس آپ میڈل مینوں کو پیسے دو تاکہ وہ کسان سے کپاس خرید سکیں اور یوں کسان جو ہے اس کی پھوٹی بکے اور گلشن کا کاروبار چلے سمجھ گئے جی تو یہ سٹیٹ بینک اس طرح معیشت کو کنٹرول کرتا ہے معیشت بڑھ کے لگانے سے تو کنٹرول نہیں نہ ہوتی نہ کنٹینر پر کھڑے ہو کے مخالفین کو لٹکانے سے ختم ہوتی ہے کنٹرول ہوتی ہے معیشت اس طرح چلتی ہے بلکل ٹھیک ہے حماد علی کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی بڑا ایمپورٹنٹ کویسچن ہے آپ سے میری رہنمائی کریں بہت کنفلکٹ ہے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک جو ہر چیز قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں دوسرے جو ہارڈ ورک پر بلیف کرتے ہیں آپ کا پوائنٹ ای فیو پلیز دیکھئے قسمت جو ہے وہ تبدیل تو نہیں ہو سکتی لیکن پھر یہ ماں کی دعا کیا ہے وہ تو موت کے موچے کھینچ کے لیے آتی ہے اپنے بچے کو اچھا دی تو کسی نہ کسی چیز کا دخل تو ہے قسمت کے اندر حضرت علی کرم اللہ واجو کی وہ بڑی مشہور مثال ہے نا کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کتنے میں کتنا ازاد ہوں تو آپ نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ اس نے اٹھا لی آپ نے فرمایا اب دوسری ٹانگ اٹھاؤ اس نے کہا وہ تو نہیں میں اٹھا سکتا ہے انہوں نے کہا بس اتنا ہی ازاد ہوں تو یہ مکس سا چلتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں اور جو تھوڑی سی سیکولر بات ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے میرے کچھ مذہب پسند دوست جو ہیں وہ اس بات کو مہنڈ بھی کریں لیکن دوسری بات کہہ دینی چاہیئے علم کے حوالے سے ہم مسلمانوں نے نا قسمت کو ایک پناہ گھا سمجھا ہوا ہے جب ہم اپنی نلائکی کی وجہ سے پوری میند نہ کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے نا کام ہو جاتے ہیں نا کسی کام میں تو ہمارے پاس ایک جواز ہوتا ہے وہ قسمت ہی ہیں جی سی جی ٹھیک ہے لکھیا ہی سی جی وکل وہ کیا ہے کہ انسان کو وہ ہی ملتا جتنی کہ وہ صحیح کرتا واہ واہ لیکن ایک بات ہے میں آپ کو رکھوں گا آپ نے کہا سیکولر بات میں آج اس کے موں کی بات چھین نہیں ٹھیک ہے آپ نے کہا سیکولر بات ہے جو آپ نے سیکولر کا ٹیگ لگا کے بات کی اصل قرآنی بات یہ ہے دیکھو آیات یہ اٹھ کے آئے اب آئیں سورہ نجم کی آیت نابر انتالیس پہ اللہ ماسہی والی آیت اللہ ماسہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے آپ کے بات کا جواب میں یہ دینا چاہوں جلدی سے اس سے پہلے دادا جی مجھے روک دیں ہماسہ پورے قرآن میں قسمت کا کوئی لفظ نہیں ہے یہ ہم نے نا ایک پناہ گا ڈھونڈی ہوئی اپنی ناکامیوں کی جو یارو اگر آپ قرآن پڑھیں تو صرف ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ جس وقت قارون اپنے لاو لشکر سمیت نکلا تو لوگ اسے دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ تو قسمت کا بہت ہی دھنی ہے یعنی اللہ پاک اس مثال میں فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی لوگ ایسے ہی کہتے تھے بس اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں ہے باقی بار القسمت کی باتوں کا میار کیا ہے مجھے تو نہیں سمجھ آسے کہ میری رہنمائی کر دیں اب چلیں اب آکے نہیں ہوتی جی فیلیر ہے انسان کا انسان جو ہے وہ اپنی ناکامی کے جواز ڈھونٹا ہے ادروائز قسمت جو ہے وہ انسان اپنی خود بناتا ہے دنیا کے اندر جتنے بھی فلوسفر ہے شاعر ہے اقبال کو لے لیجئے ٹھیک ہے وہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں وہ یہ کہتا مر گیا بچار اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے زمانے کنفقہ ہے زندگی ٹھیک ہے وہ کہتا بندہ اپنی زندگی آپ پیدا کرتا اور اگر وہ قسمت پر کانے ہے تو پھر اس پہ اس میں اور جانمن میں فارق کیا رہا گیا مزید اقبال نے کہتا تیرے لیے موجزات کی دنیا میرے لیے حادثات کی دنیا اب ٹانگ اٹھانے والی جو آپ نے مثال دیتا تھا جی وہ بیلنس کا قانون ہے یار انسانی بیلنس رہی گا تو وہ کھڑا رہ سکے گا کیا خیال ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے جی نیکسٹ میسیج شکل الرحمن لیکن کئی مخلوقات ایسی بھی تو ہیں کہ وہ دونوں ٹانگیں اٹھا لیں دونوں پاؤں اٹھا کے پھر بھی پرندہ جی تو ہے نا اس کی ہڈیاں کے اندر خلا ہوتا ہے اس کا قانون اللہ پاک نے اور رکھا ہے اس کا قانون ایسی مخلوق تو ہے نا جی جی ہے تو انسان کے لیے تو پھر اتنی ازادی ہوئی نا دادا انسان کے لیے قانون ہو رہا ہے بھئی انسان کے لیے اتنی ازادی ہوئی نا لیکن اس کو آپ نے کسی نکامی کا جواز نہیں بنانا چاہیے جی قطن خیر شاکیل الرحمان چنیوٹے کا میسیج ہے دادا جی چالان کر کر کے کیا لہوریوں کو پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دینے کی سزا دی جا رہی ہے میں جو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہ کافی زیادہ ان کی چھترال ہو رہی ہے لہوریوں کو سبق دیا جا رہی ہے ملنا چاہیے ملنا چاہیے ٹھیک ہے نا جو شباز شریف جیسے جس نے لہور کا نقشہ بزل دیا اس شخص کے پکڑے جانے پہ نہیں نکلتے ان کی ایسی چھترال ہونا چاہیے بھونگا بزداری ان کا لیڈر ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے عرفان رحمت کا میسیج ہے عرفان آپ نے اسلام آباد کی پروپرٹی کے مطلق لکھا دادا جی نے بارہا کہا کہ چونکہ ہمارا سروے نہیں ہے تو سنی سنائی پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو مشورہ نہ دیا جائے اکثر ہم نے کوشش کی ہے وہاں سے فیڈ بیک لینے کی تو بعض کاتھ لوگ ایسا ایسا ہمیں پٹی پڑھا جاتے ہیں کہ جو ہم آگے گمراہ کار بیٹھتے ہیں لوگوں کو پھر توبہ استغفار کرتے ہیں تو ہم ایسی رہنمائی سے ایسی بھلیں سنی کا ویسی جا دادا جی غصہ نہ کیجئے گا یہ بتا دیں سکوک میں سود ہوتا ہے نہیں بیٹھے اور یورو بانڈ میں یورو بانڈ میں ہوتا ہے سکوک میں نہیں ہوتا باقی جتنے بھی بانڈ ہیں ان میں ہوتا ہے جانی کے نام سے میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی رہنمائی فرما دیں میرا آئی ٹی کا فری لانسنگ کا بزنس ہے انٹرنیشنل ویب سیٹس کے ساتھ کام کرتا ہوں ما شاء اللہ میں ایک ازا سول پروپرائیٹرشپ کمپنی ریجسٹر کروانا چاہتا ہوں جی اور بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہوں مجھے باہر سے ظاہرہ ڈالر آتے ہیں آتے ہیں یا آئیں گے ظاہرہ کے کام بھی کر رہے ہیں میری رہنمائی فرما دیں یہ نا دہشتگردی کے چکر میں بھاس جوں نہیں آپ بنیادی طور پر شادی ہوئی ہے اگر آپ کی تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوئی تو پھر سول پروپرائیٹرشپ کر لیں لیکن اگر شادی ہوئی ہوئی ہے تو بیگم کو پارٹنر بنا لیں ٹیکس میں بچت ہو جاتی ہے سمیلا گی نا اس کے بعد آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے گھر سے کام کرتے ہوں گے زیادہ امکان یہی ہے ٹھیک ہے گھر کے جتنے پہ کھرچہ ہوتا ہے نا اپنا کیکس اینڈ بیکس کا جو بل ہے بسے یار کیکس اینڈ بیکس کے آج کل کیکس بڑے کمال کے اچھا مشہوری کا رہے ہیں فریب نہیں مشہوری نہیں میں کہا رہا میں لے کے آئے ہوں بسکٹ اور کیکس ان کے کمال کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ دنوں یہی مزہ جو تھا یہ ڈوسے نے بھی دیا تھا اور اس سے پہلے اگر آپ نے صحیح والا مزہ لیا تو مالموں کا تھا جو شریم احل ہوتے تھے میں مالموں چونکہ مالموں آپ خود کھاڈ ڈاپ گئے تھے میرے تک نہیں آپ نے پوچھایا تو اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں سکتا ٹھیک ہے کیا کوکروڈ بسکٹ تھے یقین کرے شالدار چونکہ میرے تک آپ نے پہنچنے نہیں دی اس لیے میں مالموں کے بارے میں کچھ کہنے سے کاثر ہوں کاثر ہوں لیکن جو آج کل کیکس اور خاص طور پر کریم کے لیس کیک جو ہیں کریم کے لعویٰ والے جو کیک مجھے کریم علا کیک پسان دی نہیں یا میں نے کہا میں ایناؤنس کار دوں نا اگر کس نے بیجنا ہو تو سانی رہے کریم علا کیک دادے کو انہوں نہیں کھا دا جاتا ہارٹ ٹیک کو انہوں نے خطرہ ہوتا ہے تو میں کھاتا ہوں یایلو کیک یایلو کیک بھی وہ جو کہ چیز کے بغیر ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی جو یایلو کیک کے اندر ٹیسٹ نکالا ہے نا کیکس اینڈ بیکس نے ایمان سے مختصر رکھیں یا یا حیدرباد کی میں پھر شروع انڈ لیا اس فریلانسر والے کو مشورہ دے رہے تھے یا حیدرباد کی جو بیکری تھی اس کا کیک کھایا تھا تو اس کا مزہ آیا تھا وہ بھی سادہ کیک فروٹ کیک بھی وہ بیکری جس کا رینجر والوں کے ساتھ دوستی ہو گئی یعنی کہ مقابلہ ہو گیا تھا اپنی فوجیوں نے مقابلے چاہے اپنی بیکری کھول لئی اور انہوں نے چھاپا مار کے دہشت کر دی تا کیس بنا دیتا بومبے بیکری ٹھیک ہے جیڑا بھی حیدرباد جائے بومبے بیکری کا کیک ضرور لے کے ادادے کے لئے تو خیر میرا خیالہ آپ پراببلی کہنا چاہ رہے تھے کہ جو بھی آپ شاپنگ کرتے ہیں اس کو کمپنی کے اخراجات میں شو کریں اخراجات میں شو کریں ٹیکس بچے گا نا ایکسپینڈیچر گھر کے قرائے کو آفیس کا قرائے شو کریں ٹیکس بچاؤ اللہ اللہ خیر سنو ٹھیک ہے بیگم کو بھی اتنی سیلری کے اوپر ملازم شو کرو جتنی سیلری کے اوپر زیرو ٹیکس ہوتا ہے آج کل میرا خیال ہے سات لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں ہے تو ساٹھے گزار پہ تو بیگم بھی ملازم رکھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے بھی تنخواہ نہیں کی ڈالو جس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے تو باقی جو رقم بچے اس کو شو کرو کہ جناب ہے دیکھو میری تو فورن ایکسچینج کی کمائی ہے تو اس کے اوپر میرے خیال پوائنٹ وان فائیو ہوتا ہے پوائنٹ فائیو اتنا اگر ٹیکس ہوتا ہے جو آپ دیکھیں تو سارے آپ کے پیسے لیگل ہو جاتے ہیں جو آئی ٹی کے سرویسز ہیں ایمپورٹ پرسیڈ جو ایکسپورٹ پرسیڈ جو ہوتی ہیں ان پر نومینل سا ٹیکس ہوتا ہے ایک بات ایڈ کر دوں آئی ٹی کی جو کمائی ہے دو ہزار تیس تک اسے مستثنہ قرار دے دیا کیا ہے نئے قانون کے مطابق چیک کرنا اس کو میرا خیال ہے اس بجٹ کو چیک کیا جانا چاہیے ہاں زمنی کو بھی چیک کرنا لیکن بہرحال یہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے یہ کوئی بھی ایک پارٹ ٹائم اکاؤنٹ آپ بیکم ٹیپ کا بچہ رکھ لیں گے تو وہ ہفتہ میں ایک دن آ کے منیج کارجاہ کرے گا اور کمپنی کا ریٹرن ضرور فائل کریں اس وقت میں پڑھنے سے بہتر ہے کسی وکیل کو پانچ چھے زار رپیہ دے دے وہ سارے کام کروا کے آپ کو دے دے گا خود کرنے کی کوشش کریں گے تو خجل خاری بہت ہے آپ کو ظلیل کیا جائے گا اگلا میسیج بھی دادا جی دیکھیں جگت مار کے نکل گئے ارسلان علی کہتے ہیں جس نے سائن قائم علی شاہ کا مزاق اڑایا اس نے عثمان بزداری پایا اہت ہے اہت مقافہ تے عمل جس نے آپ کہنا چاہ رہا ہے میرا کیا میرا گیا ہے تیرا کیا تیرے گیا آئیشہ عثمان پوچھتی ہے علام اکبال اوپن انیورسٹی کے ڈگری کی کیا ویلیو ہے دیکھئے آئیشہ کسی بھی ڈگری کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ ڈگری ہولڈر بناتا ہے ٹھیک ہے ڈگری ایک ٹکٹ ہے جو آپ کو اندر جانے کی اجازت دیتی ہے اندر جا کے پرفارمنس آپ کی اپنی ہوتی ہے آپ انٹرویو ہم نے بڑے لوگوں کے انٹرویو لے ہیں بڑے پینل پر بیٹھے ہیں ہمارا نام ہے وہاں پہ ہمارے شعبے کے مطلق جب لوگ آتے ہیں اصل امپریشن اس بچے نے اپنے بولنے سے اپنے رویے سے اور اپنی باڈی لینگویش سے ڈالنا ہوتا ہے اور یہ چیز ہمارے ہاں اداروں میں کہیں پہ بھی نہیں سکھائی جاتی ایون فوج میں بھی نہیں سکھائی جاتی وہاں پہ بس بب بب یہ سکھایا جاتا ہے اور کچھ نہیں سکھایا جاتا ہے کانفیٹنس کے ساتھ باڈی کیری ہماری بچیوں کو باڈی کیری کرنی نہیں آتی گھبرا جاتی ہیں بھیڑ سے آپ نے کبھی دیکھی ہے انڈیا میں کیا کہتے ہیں خواتین کو ناریاں کہتے ہیں آپ نے کبھی بھارتی ناریاں دیکھی محلائیں تو دیکھیں وہ اپنی باڈی کو کس سے کانفیٹنس اور دھرالے کے ساتھ کیری کر رہی ہوتی ہماری بچی اپنی باڈی کیری نہیں گھاٹ سکتی کیونکہ اس کو سکھایا ہی نہیں جاتا بچپن سے ٹھیک ہے بے حیاء یہ اور چیز ہوتی کانفیڈنس اور چیز ہوتی تو بہرحال یہ ایک ہے ہمارے ہاں کمی پرسپشن ویک ہے باقی قانونی تقاضوں پہ تو علامہ اکبال اپن یونیورسٹی کی ڈیکری جو ہے وہ سارے پورا درتی ہے پرسپشن کمزور ہو گیا اس ڈیکری کا یہ جو ہے نے ریگولر یونیورسٹیوں کے اسادزہ انہوں نے کم از کم چالیس سال اپن یونیورسٹی کے خلاف محاذ بنائے رکھا ہے کیونکہ ان کے مناپلی چیلنج ہوتی تھی اور ان کی اس محاذ ارائی کے نتیجے میں پرائیوٹ یونیورسٹیوں کا مافیا وجود میں آ گیا جہاں پہ یہ خود بھی جا کے پارٹ ٹائم پڑھا کے آتے ہیں اس لیے کوئی حرج اور کوئی کمی کتائی نہیں ہے اپن یونیورسٹی کے ڈیکری کے اندر غریب کی ڈیکری ہے وہ بنیادی طور پر غریب آدمی کی ڈیکری ہے جو افورڈ نہیں کرتا مافیا کی فیصیں وہ اوپن یونیورسٹی سے پڑھ لیں میں تو اس بات کہاں میں ہوں سامین اکرام کوشش ہماری جاری ہے مذاکرات ہو رہے ہیں ہمارے مختلف اداروں کے ساتھ ہی ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ہماری کوشش ہے کہ دادا پوتا شوکی جو شمہ ہم نے جلائی ہوئی ہے وہ جلتی رہے ٹھیک ہے ہمارے لئے دعا کی جائے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا ہے آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامین اکرام پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ سمات فرما رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتا شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مذبن وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلہ ایک دو اور چار کنال کے پلٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قدرناک ہشرات کی پناہ کا تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں 0800-78601 ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیر میند سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیر میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکرٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مصبراتے رہیں گن گناتے رہیں رہو اب گون جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں صفر آٹھ صفر صفر سات آٹھ شے صفر ایک سات آٹھ شے صفر